ہائی دوستوں کیسے آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا ڈکٹر نرمیز کا راج لے کر آہا ہوں ایک بہت important topic جو کی میں جو feel کر رہا ہوں جو میں روز دیکھتا ہوں اور آج اسی کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت کام کا ویڈیو ہے پورا دیکھنا دوستوں اور کوئی اس میں بکواس نہیں ہے سیدھی بات نو بکواس آپ کے گھر میں covid test ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں سے جیسے پانچ چھے لوگ ہیں ایک یا دو کا test positive آ جاتا ہے باقی سب کا negative آ جاتا ہے اور آپ بڑے خوش ہو جاتے ہو ہمارا test negative آ گیا جو اس کا positive ہوتا ہے وہ isolation میں چلا جاتا ہے باقی سب اپنا ash کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ اپنا oxygen check کرتے رہے تو suppose کہ آپ کو ہو گیا آپ اپنے room میں isolate ہو گیا باقی سب گھر کے اندر ہیں یا باہر ہیں گھوم رہے ہیں آپ اپنا oxygen check کرتے رہتے ہو سب ٹھیک چلتا رہتا ہے اور لیکن آٹھویں نویں دسویں دن جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے اچانک پتا جی کو سانس لینے میں دکھت ہو رہی ہے پتا جی کا ٹیسٹ تو ہم نے کرائے تھا پتا جی کا ٹیسٹ تو نیگیٹیو تھا پتا جی کا ٹیسٹ نیگیٹیو تھا ماتا جی کا ٹیسٹ نیگیٹیو تھا سب کا ٹیسٹ نیگیٹیو تھا پھر پتا جی کو سانس لینے میں دکھت کیوں ہو رہی ہے اور ایسا ہو رہا ہے معلوم ہے کیوں کیونکہ آپ نے ٹیسٹ تو کرایا سب کا لیکن آپ نے ان کے اوپن نظر نہیں رکھی کیونکہ سب کے ٹیسٹ نگیٹیو آگے آپ بھی سنتوشت ہوگے آپ بھی شانت ہوگے کہ چلو اچھی بات ہے ان کا نگیٹیو یہ آیا اور پیتا جی سبجی لینے جاتے رہے کبھیدھر جاتے رہے بینک جاتے رہے سارے کام کرتے رہے لیکن آٹھ میں نو میں دس میں دن کے جا کے اچانک ان کی اوکسیجن کم ہو گئی کیا ہوا کوویڈ تھا کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کوویڈ کے سمٹم دو دن سے لے کے ہرگز مطلب نہ نکالیے کہ باقی سب لوگ سیف ہو چکے ہیں اور ان کو کوویڈ نہیں ہوگا میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ آج ایک پیشنٹ کو کوویڈ ہوا تو اس کے دس بارہ دن بعد دوسرے پیشنٹ کو کوویڈ ہو گیا پہلے ٹیسٹ نگیٹیو تھے لیکن دس بارہ دن کے بعد اس کا ٹیسٹ ویو پوزٹیو ہو گیا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ کئی لوگوں کے سمٹم امیڈیٹلی آ جاتے ہیں کسی کے سمٹم بعد میں آتے ہیں کئی پر پانچ لوگوں میں صرف چار کا نگیٹیو آتا ہے چار کا پوزٹیو آ جاتا ہے ایک کا نگیٹیو آ جاتا ہے تو بڑی دویدہ والی کہانی ہے تو کرنا کیا ہے اب اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے اگر آپ کے گھر میں پانچ لوگ ہیں چھے لوگ ہیں آپ کا ٹیسٹ پوزٹیو آ گیا آپ اپنا اوکسیجن سچیوریشن چیک کریں بس آپ کو ایک کام اور کرنا ہے جانتو کیا آپ کو اپنے گھر میں جب تک آپ کے چودہ دن پورے نہیں ہو جاتے آپ کو سب کا پلس اوکسیجن چیک کرتے رہنا ہے ٹیسٹ بھلے ہی نگیٹیو ہوں آپ کے گھر والوں کے لیکن آپ کو سب کا اوکسیجن چیک کرتے رہنا ہے سپیشلی ان لوگوں کا جو ہائی رسک والے ہیں جن کو بیماریاں ہیں جن کے عمر زیادہ ہے ان کا بھی اوکسیجن چیک کرنا ہے بھلے ہی وہ نگیٹیو ہوں بہت کام کی بات بتا رہا ہوں شاید جس کی سمجھ میں آگئے ہوگی اس کی سمجھ میں آگئے ہوگی لیکن جس کی نہیں سمجھ میں آگئے گی تو اس کی ویسے بھی نہیں سمجھ میں آگئے گی ریزن یہ ہے کہ ٹیسٹ نگیٹیو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیف ہو گئے ہو ہو سکتا ہے آپ کے سمٹم کچھ دنوں کے بعد آ جائیں پہلی چیز ابھی نہیں آئے تو دس دن بعد آ جائیں دوسری چیز ہو سکتا ہے کسی کا ٹیسٹ غلط ریپورٹ آجائے فالس پوزٹیو آجائے فالس نگیٹیو آجائے ٹیسٹ ہے پوزٹیو لیکن اس کو گلتی سے نگیٹیو دکھا دیا تو کل ملا کے آپ ٹیسٹ کے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے گھر میں اگر ایک انسان کو بھی ٹیسٹ پوزٹیو آتا ہے آپ کو دو پلس اوکسی میٹر خریدنے ہیں اگر آپ خرید سکتے ہیں تو بیٹر ہوگا نہیں خرید سکتے تو کوشش کریں اپنے پلس اوکسی میٹر کو سینٹائز کر کے بار بار سب کا اوکسیجن چیک کرتے رہیں اپنا تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے جس کا ٹیسٹ پوزٹیو آگیا باگ ہی سب کا بھی دیکھنا ہے سپیشلی اپنے ماں باپ کا سپیشلی ان بھائی بہنوں کا جن کو بیماریاں ہیں شگر ہے بی پی ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں چلے گا آپ تو ٹھیک ہو جاؤگے لیکن دس بارہ دن کے بعد انہی میں سے کوئی ایک ہسپیٹل میں بھرتی ہو جائے گا تو میں نے بہت کام کی بات بتائیے کی اوکسیجن سب کا چیک کرنا ہے ٹیسٹ بھلے ہی نگیٹیو یا پوزٹیو آئے کسی کا بھی اگر ایک کا بھی پوزٹیو آگیا ہے تو سب کے اوپر نگرانی رکھنی ہے اور کسی ایک صدق سے کوئی جمعہ داری لینی پڑے گی اور سب کو مل کے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہیں اوکسیجن کم نہ ہو رہی ہو اور سمٹم پہ بھی گور کریے گا کہ کیا نگیٹیو جن کا آیا کیا ان کو کہیں فیور تو نہیں آنا شروع ہو گیا کسی کا گلہ تو نہیں خراب ہو رہا ہے کیونکہ ٹیسٹ نگیٹیو پوزٹیو شروع میں آ سکتے ہیں بعد میں انہی پیشنٹ کے آگے چل کے ٹیسٹ پوزٹیو ہو جائیں گے تو نگرانی رکھنا بہت جروری ہے چوکی داری رکھنا بہت جروری ہے ان سب کے اوپر تینکیو ویری مچ آپ کا اپنا ڈاکٹر نمیز کال رہا یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹاپک اچھا لگے پلیس سبسکرائب میں یوٹیوب چینل میں لے کر آتا رہوں گا اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹاپک نو بکواس سیدھی بات بائی دوستو